وصل سے انتظار اچھا تھا فیس بک والا پیار اچھا تھا آپ جب تک نہ تھے حکومت میں میرا کاروبار اچھا تھا بھر سے جا نہیں رہے مستری پھر بھی آ رہے ہیں وصل جاؤزری لیکھتی آنکھو سنتے کانو اور دھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وعلیکم سلام یا اللہ خیر یہ کیا کمیز آپ نے کہاں سے نکال لیا کی اچھے نہیں لگ رہی میں لگ تو رہی ہے طرف کار دے پردے ہیں چا کپڑا بچے اسی انہیں کہا شرٹی سوال ہی ہے میں سے نہیں اچھی چیز باگ اتھنی آندا سارے انہیں دے آن مری اللہ جا ساللہ اللہ انہاں دے پیٹے چے اچھی چیز ان دی میں مری اللہ ایسی بات نہیں ہے سر کل نا انارکلی میں ایک ریڑی کا افتتاہ کیا ہے آہا تو انہوں نے پہلی شرٹی نہیں کو دی اب تونہ اللہ جان لگیا نا دیدی شلد پاکت ہے پاڑ کے تھوڑی تھوڑی تانو دے دیں گا رمال دے تا عورتیں استعمال کرے ہو رمال دے سارتے ہیں نہیں یہ کورٹان دیکھنا اگر دیدی زبان جی لگ دی ہو ٹھیک رہے گی دیدی تینو زبان لگی ہو نی ٹھیک رہے گی لیجے بلاتے پہنے آج کے پہلے مہمان کو پاکستان تاریک انصاف کروکنے پنجاب اسیملی کے ساتھ ساتھ ملیسٹر فور ڈیزاسٹر مینجمنٹ بھی ہیں جناب میاں خالد نیمود ان کا ساتھ دینے کے لیے مارے دوسری مہمان موڈل بسما شاہ بیلکم تو دا شو جی بڑے پیارے خالد محمود صاحب تشریف لائے ہیں جی ایک شیر میں آپ کے لیے لائے ہوں صاحب آپ کی شخصیت پہ سیاہ سیات کی دنیا عجیب دنیا ہے عجیب دنیا ہے سیاہ سیات کی دنیا عجیب دنیا ہے کچھ ایسے بھی ہیں جو خود کو خدا سمجھتے ہیں مگر ہمارے خالد میاں کو تو دیکھیں وزیر ہیں یہ ڈیزاسٹر کو مینج کرتے ہیں یہ سب کی دسان بلور برفاندی کی دسان بلور برفاندی اے حیاتی اے چور برفاندی پنے سورج بال کے پیتا پھر کی تیٹ کور برفاندی سیاست میں قد اتنا اونچا کہ آسمان کو سر لگتا ہے چھوٹا سا مقاہ ہے پھر بھی بڑا گھر لگتا ہے جسے دیکھ کے سب پریشان ہو جاتے ہیں میاں صاحب کیا آپ کو بھی آپا فردو سے اتنا ہی ڈر لگتا ہے جی تو میاں خالق صاحب آپ جواب دینا چاہیں گے اس بات کا نہیں نہیں وہ جو انہوں نے کہا ہے کیسر پیا نے میں نہیں ڈرتا کیسی بات نہیں ہے ویسے آپ کی ملاقات ہوئی اس واقعے کے بعد ان سے آج بھی کٹھی تھے ہیں اچھا تو آپ نے پوچھا باجی ویسے ہویا ہے کیسا میں نے کہا تھا کہ باکسنگ والا کام چھوڑ دیں ویسے کہ باہن سے بات کریں جو کرنی گا میاں صاحب سارے انگلائل جی کیتی ہیں ایسران بھی ارگذنگ کرنی گا ویسے امیر صاحب آپ نے شو دیکھا ہوا ہے جی بہلے دیکھا ہوا ہے اور آپ کو اندازہ ہے جی بالکل ہے آپ بتا کر آئے کولیگز کو کہ میں جا رہے ہیں فیراج نہیں میں نے کسی کو نہیں بتایا میں نے کہا جی بہتر ہے جا کے داس جائیں گا چھیک یہ بھی بھی میں سے خیال کاسٹرو صاحب نے مدسیا سی اچھا ان کو بتایا تھا اہاں وہ کاسٹر پیا کا ذکر ہو رہا تھا اچھا چونکہ فیصلہ بات کیا تو ان کا ذکر تھا تو انہوں نے کہا کہ میں جا رہے ہیں جونہ کو اچھا تو کچھ بھی بولے کاسٹرو صاحب آگے سے آپ کی پروارم کی طریف کر رہے تھے اچھا یہ انہوں نے ماشاءاللہ کسٹرو صاحب کو ام نے اندر اکھا ہوا ہے آپ لوگ کی کابینہ کے اندر وہ بندے گھیر کے دیتے ہیں آپ کے میرے کیا حال ہے میں بلکت ٹھیک ہے آپ نے بھی شو دیکھا ہوا ہے جی بہت ہوا آپ نے بھی کسی کو بتایا آنے سے پہلے نہیں جا کے بتاؤں گی جا کے بتائیں گی سٹوریز دیکھ لیں گے سب سٹوریز دیکھیں گے خود نہیں بتائیں گی جب سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں گے تو بتانے کی کیا ضرور ہے گھر والوں کو بھی نہیں بتانا گھر والوں کو تو بتایا گھر والے بھی آپ کے بارے میں سٹوریز دیکھ کے جانتے ہیں نہیں نہیں انہیں تو ابھیسلی بتایا ہے اچھا تو یہ سٹوری سے کس کو آپ بتانا چاہ رہی ہیں سوشل میڈیا پوبلی کے لیے سب گئی جو ایک پرسن کمیونکیشن ہوتی ہے وہ کدھر گئی ہے تو وہ بس لوز فرینڈز اور فیملی کے لیے سب کے لیے تھوڑی ہے سر بیسے آپ بھی سوشل میڈیا کے استعمال کرتے ہیں بہت کام جی اور کیا استعمال کرتے ہیں جب کرتے ہیں وٹس اپ پر میسیج بگارہ دیکھ لیتے ہیں وٹس اپ بگارہ ببا کی یہ جو تو ٹویٹر شویٹر یہ نہیں ہے میرا حیک لڑکا میں رکھا ہوا ہے اچھا میڈیا کوارڈیٹر ہے میرا میڈیا کوارڈیٹر استعمال کرتے ہیں انہوں نے چھلانا نہیں ہے انہوں نے ڈرائیور رکھیا ہے بہت کام ہو جیتا میسیج بیچ رہا جنگ ڈرائیور گڈی چلاندہ ہو میڈیا آپ کمپنی چلاندہ ہے وہ الگ چیز کرتے ہیں اور ٹک ٹک استعمال کرتے ہیں نہیں میں نے ٹک ٹک دیکھتے ہیں نہیں کبھی دیکھے بھی نہیں کسی دوسرے کے فون سے نہیں وہ کوارڈیٹر کے فون سے بھی نہیں آپ نے دیکھا میں نے پٹائیں بھی نہیں ملتا اچھا تو وہ چوہان صاحب والے تو نہیں دیکھے ہوں گے آپ نے نہیں نہیں دیکھے ہی نہیں آشتا واتس اپے بھی کسی نہیں بھیجے آپ کو سر تو سیونا تک ٹک ٹا وقت اٹھا شکیر دو انہوں دل کریں گے اچھا اچھا بیسے ہی ماشال استاد نہیں اچھا مگر پیسے آپ کو پتا جلا تھا ہے ٹک ٹاک والا معاملہ جی ہاں بالکل تو وہ آپ نے کہاں پہ دیکھا آپ نے واتس اپ پہ آیا نہیں میں نے کسی دوست نے مجھے بتایا تھا اچھا تو آپ کا کیا میں سے پیسے تو میرا اچھا تلق تو اس لئے آپ نے نہیں دیکھا آپ نے کہا نہیں چنگا ہی رہے تعلق دیکھنے ضرورت ہی کوئی نہیں سی دیکھنے ہی نہیں چاہیے مگر آج کل تھی سر جنریشن جو بڑی ہے یہ ینگسز جو ہیں یہ سارے اب سوشل میڈیا کے پر بڑے ایکٹیو رہتے ہیں وہ دیکھیں انہوں نے کہا بھی کہ بتانے کیا ضرورت ہے میں سوشل میڈیا پر لگاؤں گی سب دیکھ لیں گے ویسے لوگ بات چیت نہیں کرتے آپ اس میں یہ بڑا کوئی معاملہ تبدیل نہیں ہو گیا بیاں صاحب آنی خیر بہتری ہے ابھی لوگ اویرنیس آگئی ہے اویرنیس تو ہے لیکن آپس کی بات چیت اور تعلق بھی تو ختم ہوتا جا رہا ہے ایک بات ضرور ہے کہ تعلق دوسروں دوستوں میں تو جو ہے لیکن گھر کے ایک خاندان کے اگر دو بھائی ہیں سسٹرز ہیں آپس میں ان کو ٹائم نہیں ملتا آپس میں گپ شپ لگانے یہ ضرور جو اہنا میں سمجھتا ہوں میں اپنے بچوں سے بھی بات کرتا ہوں کہ جب میں چھوٹا تھا اس وقت ہم سارے بین بھائی بیٹھ کے کٹھے گپ شپ بھی لگاتے تھے کھانا بھی کٹھا کھاتے تھے والدین ساتھ ہوتے تھے سر وہ تو فون ہی نام دا سی اس وقت موائل نہیں تھا یہ سب سے بڑا جو لاس ہوا ہے نئی نسل کے لیے کہ وہ اب اتنے بیزی ہیں یہ کمرے میں بیٹھ کے اگر تین بین بھائی ہیں تو تینوں اپنے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے یہ جو بات کرنے ہیں کہ آپس کا انٹریکشن رہی نہیں ہے ایڈونٹ ٹھنک سو جو آپ کے کلوز ہوتے ہیں وہ رہتے ہیں سوشل میڈیا تو ایڈونٹ ٹھنک سو یہ افیکٹ کر سکتا ہے آپ جب گھر پہ ہوتے ہیں تو آپ موبائل یوز نہیں کرتے ہیں اس طرح نہیں نہیں کرتی ہوں لیکن ہاں نہیں تھوڑا یہ بھی امپیکٹ ہے I know فائنل کرنے ایک بات نہیں ایڈا پہلے ساشی بولتا پہچکے ہاں تکار آلے لوں پتا اللہ ایڈا ایڈا اور فون کے لئے الگ ٹائم ہوتا ہے فائنل ٹائم کے بعد وائ فائے بن کر دیتی ہیں فون نہیں یوز کرتی ہوں فون نہیں یوز کرتی ہیں یہ تو بڑی ایک اچھی بات ہے دونوں چیزوں کو منیج کرنا چاہیے فرانیہ جرابانا کیا ہے فون چپان واسکتا ہے ایہاں رہندیاں نے تانوں نہیں پتا فرانیہ جرابیں علماری جگہ ہم دینا چیتے رکھنے ہو جرابان چپان کے ساڑھتے رہتے ہیں لیکن ہمیں ایسی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے لیکن ہمیں ایسی پڑتی ہے آپ کو کیوں پڑتی ہے سر ہسی غریب فیملی دو نا اس کر کے پڑتی ہے یہ آپ کون سے غریب ہیں ہم غریب ہیں اس میں اور کیا چاہیے دکھائیں اپنے دونوں موبائل نکال کے آہ 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 نہیں دکھائیں سر کدھر ادھری پڑھے ہیں کچھ با نہیں ہیں یہ کتنے کتنے کے ہیں یہ ہوں گے کچھ چھے ہزار والے چھے ہزار ڈالر چھے ہزار ڈالر یہ ایک تو بڑا ہو گیا سر یہ ایک دکھاوا بڑا ہو گیا میاں سب آپ آج کل کی دنیا میں آہ یہ بات ٹھیک ہے آپ کی جیسے کیسر پیہ کر رہے ہیں کہ میں تو بہت غریب ہوں ڈائلہ کا جیب موبائل ہوگا بلکو 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 سب تو غریب آرمی پانیلا کھالا کھالا کھا کھا مبائل رکھ رہے ہیں بلکو دسو ڈاکوانو دسو دسو یہ فن لیکن انہیں بتانا ضروری نہیں ہے ہر چیز نہیں جو ہمیں دکھانا ہوتا ہے ہم صرف بہین کھالا آہ نہیں وہ بوری والی چیزوں دکھاتے نہیں ہیں صرف یہ والی ضرور دکھاتے ہیں کہ اپنا یہاں چھوٹیاں منا رہا ہوں یہاں پہ میں کھانا کھا رہی ہوں یہ والی کیوں بتانی ہو تھوڑا شو آف تو بنتا ہے کیوں تھوڑا شو آف کیوں بنتا ہے بنتا ہے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں آپ کی آرڈینس اٹریکٹ ہوتی ہے جاننا چاہتے آپ کی لائف میں کیا چل رہے کیا لوگ تو بڑا کو جانتے ہیں مگر لوگوں کو یہ والی سائٹ کیوں صرف دکھانی جو آپ نے خود کہا کے شو آف کرنے آہا مزہ آف کرنے شو آف کرنے کیوں ضروری ہوتا ہے مزہ آتا ہے ہیٹرز کے لیے ہیٹرز اٹریکٹ کرنے چاہتے ہیں میں ہیٹرز کو جلانے کے لیے جلانے کے لیے جلانے کے لیے بات ہے وہ پہلے کٹھے ہوں گے تو جلیں گے نا پھر تھوڑے سی فیموس ہو جاؤ آپ کی ہیٹرز سر یہ دیکھیں آپ مائنڈسٹ دیکھ رہے ہیں آپ کے ہیٹرز کے لیے ان کو جلانے کا سمان تیار ہو رہا ہوتا ہے آپ سرک بڑا سڑا ہے مجھے یہ بتا ہے ووٹ ڈالتی ہیں آپ جی ڈالتی ہیں وہ جن کو ڈالا تھا وہ جیت گئے جیت تو گئے لیکن سب کو ہرا دیا ہوئے ہوئے باگی سب کو خود جیت کے خود جیت کے سب کو ہرا دیا یہ کس بازیگر کو ووٹ ڈالا تھا میں نے پی ٹی آئی کو ڈالا تھا لیکن بہت بہت ڈسپوائنٹ ہوئی کیوں ڈسپوائنٹ ہوئی بتا دیں آج آپ ہر فیلڈ کو لاؤس انہوں نے دیا ہر فیلڈ کو لاؤس انہوں نے دیا کیا دیا آپ کی فیلڈ کو لاؤس انہوں نے اب ٹیکسٹائل کو اتنا لاؤس پہنچا ہے شوٹس کم ہو رہے ہیں ٹیکسٹائل والے تو اتنا زبردست ٹیکسٹائل تو میرا خیال پاک سالوں کی ہسٹی میں ہے لیکن بہت لاؤس ہوئے کیا صرف ہی آپ بتائیں گے ٹیکسٹائل ٹیکسٹائل روج پہ ہے اس میں بسمہ کو پوری انفرمیشن نہیں ہے نہیں مگر آپ کو شوٹ کیا شوٹ نہیں ہو رہے آپ کے شوٹس چل رہے ہیں لیکن کووڈ نے بہت زیادہ دیکھیں کووڈ کا تو ان پہ نہ ڈالے کووڈ پیٹے کیا گناہ ہے مہنگائی ہو گئی لاؤس بتائیں ان کو آج ساتھ آپ کے منسٹر بیٹھیں آپ میں جواب دوں گا ان کو اس بات دل کھول کے آپ آج گلے شکوے کریں اس لیے ہم نے ان کو بلائے ہیں اوورال پاکستان کو ترقی کی طرف تو نہیں جا رہا ہے کدھر جا رہا ہے پاکستان وہاں کی سٹیل ادھر کے ادھر ہی کھڑا اتنی باتیں کی ہمارے پرائم منسٹر نے مجھے تو کچھ ایمپرویمنٹ نہیں نظر رہی جیسا ایمپرویمنٹ کیسے نظر آتی ہے مجھے چلیں یہ بتائیں پہلے میجرنگ سکیل کیا ہے ایمپرویمنٹ کا مطلب ترقی نہیں ہو پائی ہے آگے ترقی کیسے آپ گیج کریں گے کہ ترقی کیسے ہوتی ہے مجھے یہ بتائیں فورین فیرس کے ساتھ بھی دیکھیں ہم لوگ سب سے پیچھے ہیں پاکستان ہر کنٹری سے پیچھے جا رہا ہے اور مطلب آپ کیا ایکسپیک کری تھی کیا ہوگا مجھے کوئی بتائیں کچھ چیزوں کے نام یہ ہونا چاہیے تھا یہ ہوتا مطلب اب اس طرح سے ہے کہ جو گھریب لوگ ہیں وہ ہر چیز نہیں افورڈ کر سکرے ہیں اور ان کی مطلب ہمیں اتنی مہنگائی انہیں نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے مطلب مہنگائی کے لحاظ سے آپ کہتی ہیں کہ ان کا پرفارمنس ان کی بہت بوری رہی ٹھیک ہے اور بتائیں مجھے ترقی آپ نے کہا نہیں کر رہے بالکل تو ترقی کیسے گیج کرتے ہیں مسوم کڑی اگال کر کے پاس گئے نہیں نہیں ان کا ایک پرسپیکٹیو ابھی جاننے تو دو نا ہاں چلے بتائیں آپ بتائیں آپ کھل کے بتائیں آپ گھبرانا نہیں ہے آپ نے آپ بولیے گھبرانا تو نہیں رہی ہوں بس وہ سمجھ رہی آرہی بس بہت بتائیں کیسے آگے سمجھ نہیں آرہی کہنا کیا کہنا کیا شارسانوں میں نہیں سمجھا رہے کہ تجھے ڈائی سال اور کرنا کیجے آئے گا ٹھیک ہے سلسل تیرا دھیان آنے لگا ہے یعنی کوئی نقصان آنے لگا ہے بتاتے ہیں یہ اوپوزیشن کے تیور سیاست میں توفان آنے لگا ہے سوئی گیچ اس بار میں ہوگی میسر یا پھر سے یہ بہران آنے لگا ہے والکم بیک ٹو مذاکرات خالد صاحب آپ کو بھی کبھی کوئی فرون رتیفہ سے کوئی ایکٹیوٹی آپ کی رہی ہے ایسی پسندیدہ نہیں ایسی نہیں میں تو اصل میں میرا شوق تھا جب میں کالہ میں سٹورنٹ تھا اس وقت ہی سیاست سے اس وقت سے سیاست تھا کوئی اور سپورٹس یا کچھ کالہ انہوں نے کہا جنرل سیکٹی میں الیکٹ ہوا تھا ٹھیک ہے تو یہ اپنا سیمنٹی ایٹھ کی بات ہے ہاں گیم تو میں بیڈمنٹن کھیلتا تھا بیڈمنٹن کھیلتے تھے اچھی جی اور اس کے علاوہ کبھی کوئی ٹی وی فلم کتاب کسی قسم کا کوئی نہیں اس وقت یہ اتنا کوئی تھا نہیں ٹی وی والا یہ کی پی ٹی وی ہوتا تھا تو ایک ڈرامل چلتا تھا باقی تو خاص کوئی آپ کا اس کے علاوہ نہیں رہا انٹرسٹ اس چیز کے اندر اور آج تک نہیں ہے نہیں اب تو اتنا کچھ آگے اتنے چینلز ہیں اب تو یو ٹیوب اور پتہ نہیں کیا اب تو چونکہ جو میرا فیلڈ ہے اس میں اتنا میں اپنے آپ کو بیجی رکھتا ہوں کہ الحمدللہ میں اپنے حلقے کے دوست جو ہے وہ بڑے اس بات پہ خوش ہے کہ بطور وزیر بھی میں ڈیلی وہاں اپنے صبح گھر میں گھنٹہ دو گھنٹے میں وہاں بیٹھتا ہوں صبح پھر اب بھی میں نے جانا ہے تو شیخ اپرا تو رات یارہ بیٹھتا ہوں اچھا ڈیرے دیے چابیاں نہ گونی ہیں کھولنا مینے نہیں آپ ہی کھولنا چابیاں جیب چاگئی ہے اصل میں آپ کے جیب بھی مگر وظیب اسمہ آپ کبھی گئی ہیں شیخ اپرا نہیں I've never been آپ جانا چاہیں گی شيخ اپرا کبھی موقع ملا تو اتنا دور بھی نہیں ہے آپ کے وہاں پہ ان کو ہرمنار ہماری ایک تفریق آیا ہے بالکل ہرن منار کا آپ نے سنا ہوئے کبھی نہیں سنا ہرن منار کا ہرن منار اپنی سیلفیاں نہیں اپلوڈ کرتا آپ نے اپنی اپلوڈ کرتا آپ ہرن منار جا کے سیلفیاں اپلوڈ کریئے گا ایک منار ہے بہت پرانا جس کے ٹوپ پہ آپ جا سکتے ہیں سنگل میں بھی ہوں کیوں اتنی پیاری ہیں سنگل کیوں ہیں آپ کے لئے یہ بتائیں بس پیاری ہونے کے ساتھ سمجھدار ہسلے سنگل بس میں آپ کو کیسا لگتا ہوں مجھے تو آپ بہت اچھی لگتی بہت حسین نہیں نہیں ماشاءاللہ اچھے تو بس نہیں چلے چھوڑے میں آپ کو تو کیسا حسین کیسا شخص ہے جو آپ کو پسند ہے کیسا پیارا شخص ہونا چاہیے جو میری زندگی میں ہو طال ہو ہینسم ہو لائل ہو اور رچ ہو ہوں اتنا رچ ہو میری اپنے تین چار رچ ہے ہاں تو اتنا رچ ہو ابھی تو یہ رو رہے تھے غریب ہونے کے لئے لڑکی دیکھنے کے ساتھ رچ بن ہنسم اور پرسنالٹی زیادہ اچھی ہونے چاہیے یا رچ زیادہ ہونے چاہیے سچی سچی بتانے آپ کو رچ ہونا چاہیے رچ ہونا چاہیے اور کتنا کو رچ ہو کتنا تو پھر یہ تو انڈلیس ہے انڈلیس تو ہے مگر آپ کے ذہن میں کیا ہے کتنا کو رچ ہونا چاہیے میں تو بھی خواہش میری ہو وہ پوری ہو جائے جس چیز پہ ہاتھ رکھوں میرا ہو جائے آپ جس چیز پہ ہاتھ رکھیں باپ اگر کل کو شاہی کے لئے جاگے دیوار پہ ہاتھ رکھ دیں جس چیز میں میرا انٹرسٹ ہوگا میں وہی چیز مانگا ہوں آپ کو کن چیزوں میں انٹرسٹ ہے بتائیے دیکھیں میں پھر بات کر کے پس جاتا ہوں اس لئے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہے کوئی ایک بات تو پوری کریں جو بھی میری خواہشی ہوں گی وہ تو ٹائم ٹو ٹائم بدلتی رہتی ہیں جیسا کہ آج کل آپ کی خواہش کیا چل رہی ہے آج کل میری خواہش چل رہی ہے کہ میرے پاس اچھی سی کار آجائے اچھی سی کار آجائے آپ کو ٹھیک ہے جعنی کہ جس کار پہ آپ ہاتھ رکھیں وہ دلوا دے اس ہو کون سی کار آپ کے ذہن میں ہے مجھے مرسیڈیز پسند ہے بس یعنی کہ چار پانچ کروڑ بس چار پانچ کروڑ کی مرسیڈیز لینے والا ایک انسان ہو جو کہ ہاں اور کچھ اس کے لابا مطلب وہ تو بدلتا رہتا ہے مجھے کون سا ایک ہی چیز چاہی ہے اچھا اس کے لابا آپ کو کیا چاہیے مطلب جو بھی میری خواہشیں ہوں جسے میری اچھی لائف سپینڈ ہو سکتا کوئی ڈسکرپشن بتائیں گی آپ اچھی لائف کیا ہوتی ہے مطلب مجھے کسی بھی چیز کے لیے ترسنا نا پڑے ترسنا نا پڑے آپ نے بول دی ایک اس کے لابا کوئی اور اس قسم کی آپ کو یاد ہو گھر کتنا کو بڑا گھر ہو ورل ٹور وغیرہ سارا ورل ٹور میں کہاں کہاں جانا چاہیں گی آپ ورل ٹور میں تو پورا ورلڈ آتا ہے نا پورا ورلڈ نہیں آتا ایکن میں ترکی جانا چاہتی ہوں مالدین جانا چاہتی ہوں اور یورپ سارا کون کونسی کنٹریز ہیں یورپ میں امریکا سارا اس کے لابا کوئر ملک بتائیں مجھے ملیشیا کونسی ملیشیا اجزا گیا ملیجیا، ٹرکی، مالدیوز اور امریکہ پیریس بھی یہ ایک اور ہو گیا پیریس بھی جانا چاہیں گی اس کے علاوہ یہ تو آپ نے کہا تھا پورا ورلڈ گومنے ہیں آپ نے پان جمعوں پر ہی ختم کرنے ہیں ابھی یہ تو پورا ورلڈ میں سارا کچھ آ جاتا ہے یہ بھی آ جاتا ہے میں کھپنڈ ہے اور نہیں ٹکٹا میرے رہی ہیں پائی جان بانتے جا 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 یہ دیکھیں چھوٹی سو جس لیول میں وہ بات کریں پہلے ٹرپ میں یہ ملک ہے پہ دوسرا ٹرپ بھی وہ بتا دے گی نا بعد میں آپ ایسا کچھ ہے وہ دیکھیں نا کتنا اچھا ڈجائس کر رہے ہیں آپ کو اچھا اور آپ جو ہے نا یہ مسئلہ آپ کے ہیں وہ جہاز ہی ایسے انسان کا تو اپنا ہوگا آپ نے جہاز کو جانا چاہیں گی ہے کوئی دوسرا ائرلائن والا کہیں میں بس پہان جاؤں بہت ہے سر تو سی جو بائیڈن نے فون کر پہلے امریکہ تا یورپ سے لے گیا ہونا اچھا میں نے سپریٹلی بولا تھا اچھا اچھا آپ کو آسے پتہ یہ کترا ٹربل کر چکے ہوئے ہیں میں انٹرسٹری نہیں نہیں ان کی شکل کو دیکھے کیا لگتا ہے میں نے مزاگ رات میں دیکھا ہوئے تو مجھے کیا بتا ہی نہیں مگر بیسے یہاں پہ دیکھا ہوئے اس کے مطابق گیس کریں کہ یہ کتنا کو گھومے ہوں گے پاکستان پورا دیکھا ہوئے پاکستان سے زیادہ نہیں لگ رہا نا کہیں گئے ہوئے چاہی سب نا گستان چاہی اچھا اچھا کتنی ہیٹ ہے 5.7 ہے اچھا آپ کی خواہد سے 5.7 ہے اس سے زیادہ لمبی لڑکی بری لگتی اس سے چھوٹی بھی بری لگتی اچھا یہ یعنی کہ 5.7 کے اوپر گیم ختم ہو جاتی اس سے اوپر والی بھی 5.6 اور 5.8 مطلب پرس لئے اگر میں اس سے لمبی ہوتی تو شاید مجھے 5.7 ہم ہپی بھی اچھا آپ کی ہیٹ تو یہ آئیڈیل ہی ہے نہیں اس لئے نہیں ویسے بھی ویسے بھی 5.7 آپ کوئی اور موڈلز پسند ہیں موڈلز ہاں نیہا راجپوت پیری ہے ایک نیہا راجپوت بڑی آپ لگی ہیں اور آپ کو ایکٹنگ کا شوق ہے کوئی آپ کے فیوریٹ ایکٹرز ہوں مجھے عمران عباس پسند ہے آپ ان کے ساتھ کام کرنا چاہیں گے فواد خان پسند ہے اور کوئی سرٹن ٹائپ آپ رول کرنا چاہتی ہوں کوئی بھی رول مل جائے لف ٹائنگل ہو جس میں آپ اکیلی ہوں اور عمران عباس مزہ ہی آجائے دونوں میرے لیے لڑے آپس میں دونوں میرے لڑے دونوں ایک گسر کو مار ہی دیں باہر میں آپ اکیلی رہ جائیں بابا چوری صاحب ملک بھی فراتے گڑی بھی لہتی بیا بھی کراتا اکڑ پییاں نہیں لگا تھا سارے ملکیں بھی بھی رہا ہے کسی بھی چوئی صاحب بسمہ کہا رہی ہے کہ آپ نے مجھے بڑا خوش کر دی آج سارے خوشیں میرے پوری کرا دی سارے خوشیں پوری کرا دی نا دو تینے میں دوسی گل کردیا مریقہ تاویزا بھی لیا ساتھے ملک بھی ایک کی ہے مہتونہ راتی میری گفتو شونید ہو یہ ہیں انہوں نے کہا کہ تم فیل اس لئے ہوتے ہو کہ تم آف سیزن بزنس کرتے ہو چھا سیزنل بزنس کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو میں نے کہا مجھے یہ کیا کرنا چاہیے تو رکھی کرنے کے لئے ہاں کہنے کوٹن ڈا بزنس کر آہا فیصلہ بار اس مینچسٹر اور پاکستان اوکے کہنے اٹھو تو کوٹن لے ہاں ٹرکان ڈا لے لے لڈ کر پورے پنجاب چھ سپلائی دے اچھا سپلائی دے سو آئی وین ٹو جا فیصلہ بار ٹھیک ہے اوچھے میری ایک بند نے لگا لو یہ انہیں کہا آپ کو ہم مال دیں گے دوار اور تم بیس کے پیسے دے دے نا ٹھیک ہے اوہ پھر میں گیا چونگی عمر شدو ٹھیک ہے اوچھے ایتین ویلر ٹرالا ہے گا میں کہا کام پانا تے وجہ ہی پائیے ہاں انہیں کہا اوکے میں تمہارے ساتھ چلا جاؤں گا وہاں سے میں لاکے لوٹ میں دے دوں گا سپلائی چاہا ہے اس کو بہل ہا اور انہیں چاہتے ہیں اوکے اس سے پہلی ہی بدنے جاؤ ہا ہے اس کے دیتے ہیں گے کے کام پہلا میں آئے ہے پھر پھر میں آپا اورarl frightened ہی انہیں پھر undیuct vor نوزار پہ لگناANTے ہوں پھر کہان کاتانتے ہیں مجھے پھر ہے آیا چاز ہے جوار بندہ پہنتا ہے آ پھر پھر چلی رابی، کیونکہ آپ کی سیتنگ ہے آپ کو سویت دے کیا اچھا ف sería just I need nine thousand ۔ جس لوٹ میں آیا ہے ہمیں بے ان کے ملکے میں ڈوکا رئی ہے کیوں؟ اجی ہی ہے ہی ہے لکس لائک و انہا فات subscribe انہا نے بڑا کام کی تا ہے وہی یا ای ڈوکا رہا ہے پجان کی کہ یہ چیز دوہ یہ تو ہم سے کیوں م livestream ۔ ہاکنال لیکن .PTi . onder این quest یہاں تعمل میں نہیں دیکھتے اور حاصلے ہاتے میں جاند میں اس سے منظور پورا گیا حسد میں منایوں ، ۔ مجھے جانڈا آگیا ہے میری جان بران میری جان کو بانگرنم پاکستان آر لبیوماری پاکستان آرسان زندباد امران خان ساب زندباد شانمود کرشی ساب زندباد جانگی ترین دار اولئے سارے کاسوروں صاحب نے تالویے نیسی تسیا چھ پہر بھی 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 دینے اچھا نیسی تسیا چھ پہر بھی 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 دینے what are you talking about انہی بھی 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 بری شریف آدمی نے کنی چاہی دینے 9,000 کٹ کر لو شور پے کٹ distributor کر شور کریٗ خیر کیسے کہ رہے یں پیم انہیننہ تبلے کار ہو پہ 다ینے لے خیر نہیں ہوا چلو نکلو چلو کوئی بات fo نہیں پائیجان آپ جوا ہائیں کریں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا ویسے وہ پرش والا بندہ کی دے ہے ہموں ہم اس بہر بٹھایا منا پر چشین کریں نہیں پور چشنم سارانانہ نے میری بندی کیا ہو؟ مجھے اول ماری جندے نے میں نے جدو میں نے کٹیار لتا ہوں تو پھڑے انج کر کے کم آیا ہے انج پکھے سوٹتا ہے پھر چوٹے لیں انڈا رہاں پھر میں پھر وہ گل گئی؟ جی صرف گئی گئی آج جو کو سکتا ہے میں نے اٹرالے اللہ چونگی عمر سجو کھلو تھا میرا انتظار کر ابھی نو ہزار لے آئے گا اچھا تو لو خود ہی چلا جائے گا انتظار کر کر مطلب نہیں مطلب نہیں جو گیا ہے ڈیڑی 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 ڈڈا مری جاند اورalan میں leaders آپ آمات پھلا counting مل گئے зем coding صرف میرے prime minister خان اعظم عمران خان صاحب دو دن باستہ اسلام بات ٹرانسفر ہو گیا بے لہر دا درجہ آرہا تا بڑا گرم سی ایڈی گرمی ایڈی گرمی ڈی ایسپی صاحب لو میرے تے میں نے کہا اندھر اسلام بات چلے جاؤ اسلام بات چلے جاؤ اسے بہجیا ہے خوتے جا کے مزے آگے کیونکہ موسم اچھا سی گیاں تو صبحرے دوپے ڈیوٹی لاتے میں نے کہا اندھر ناکہ لگا لو اور کھڑے ہو جاؤ یہاں پر ٹھیک ہے پورے روب اور دب دبے دنال میں ناکہ تکھل ہوتا گڑیاں چیک کر رہے ہیں آئے گڑی گئی آؤ گڑی گڑی آئے گڑی گڑی آؤ گڑی گڑی اچانک ایک گڑی آئی ہے میں سیڈ تل آئی ہے تیمران خان صاحب بغیر پروٹوکول تو آپ ڈرائیونگ سیٹ تبیکھے آئے 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 میں کہا سر کدھر اور میں سر میری تیوٹیلا گئی ہے میں نے کہا میں جیٹا ہارا ہوں میں نے کہا نہیں سر اس طرح نہیں جا سکتے میرے پہنسوں کو ایک پیسے نہیں اور میں نے کہا سر ہر بندین اس طرح نہیں کردے ہمیں الزام نہیں لائے دا ہوں میں نے کہا میں نہیں کرتا کیا ٹھیک ہے واہ تاریخی جملہ میں نے کہا نہیں سر میں جوڑے نال جانا ہوں میں مہرم 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 خانصار کو کہاں تھی اگلا باست کر دیا او یہ دیا میرے لاڈ لیا یہاں تہہہہ تو ناوالی پرچلا دروازہ کھولیا آی ہے ہے میں بڑیک ٹپ بہن دی جنال موبائل کردیا ہاں ٹھاں میسیج سینڈ کیتا ہے کنو ٹکورٹی تھا اچھا اگلی انو چو کس کیتا ہے میں کہا وردیاں اتار دو نیلے پیلے ہرے پیلے نے کپڑے پہن لو ماسک لگا لو SOPs have been triggered ہم پرائم نیسو صاحب تشریف لارہے ہیں دیکھا جا پھر ویڈیو ہلکا جا پچھو بے کے میں بنایا ہے کیسے سلوٹ باج رہے ہیں اے دنوں ہی بندے سلام کر رہے ہیں تے اکراوس دا باورڈر بھی سلام کر رہے ہیں اکراوس دا بورڈ مطلب دیکھو نا پاپو لیڈر دا ہے کمال ہوندہ ہے کہ لوگ رسپیکٹ کردے گڑی سہیڑ تے لائنے اترینے پشکاٹ ریڈیاں بلکل پہلی ریڈیاں اکھل گئے ہیں کہندھر نے کیسے ہو دوست یا کوئی کہندہ ہے بلکل کوئی ریڈر کہندہ ہے انہیں کیا جی میں بالکل ٹھیک ہوں آپ خیریت سے ہیں سر آپ ہمیشہ ہمارے پاس ہی آتے ہیں کہندھر نے مجھے جیٹا نیڑے پڑتا ہے پھر گالبی ٹھیک ہے نالہ سیکیورٹی ایریاں نا ساری پھر اگلے امبالی ریڈی تھے گئے نے انہوں نے کہندھر نے آم کیسے لگائے ہیں وہ کہندھر جی اچھی طرح دھو کر ہاتھ پہ ہاتھ مار کیسے نہیں یار اچھا یار یہ ہوندھی اپنا انہوں حوصلہ دینا ٹھیک کہندھر نے میرا مطلب ہے کہ کیسا جا رہا ہے ریٹ کیسا جا رہا ہے انہیں کہ سر ڈائی سو رو پے کلو کہندھر نے اتنے مہنگے کیوں ہیں انہیں کہ سر میٹھی چیز مہنگی ہوتی ہے پھر اگلے ایک بند نے پوچھا کیا پوزیشن ہے کوئی پرابلم تو نہیں ہے انہیں کہ سر اوپن جگہ ہے گرمی بہت ہے کہندھر نے کہ ملاو انوائرمنٹ منسٹر کو فون ملاو میں زرتاج گل صاحبہ نے فون کیتا ہے میں کہ سر زرتاج گل صاحبہ لائن پہ ہیں فوراں کہانے کہ جیٹن مرکز کے اندر جلدی جلدی کچھ انتظام کرو یہاں بہت گرمی ہے زرتاج گل صاحبہ نے کہا ابھی میری آسمان پر بات ہوئی ہے ہم بادل بھیج رہے ہیں بہت اچھے بہت اچھے میں نے کہا میڈم بادل نہیں بھیج رہے ہیں درست لگانے ہیں انوائرمنٹ کو اچھا کرنا ہے چھاؤں میں لوگ ہوں میری پبلک کو چھاؤں میں ہونا چاہیے تے اگو کہندھر نے کہ بھئی آپ کو کس نے منسٹر لگایا ہے اگو میڈم کہندھر نے یہ یاد نہیں سر آپ نے ہی تو لگایا ہے بہت اچھے بہت اچھے ٹھون بند کر کے میں نے کہندھر نے لوجی اپنا کام پورا ہو گیا ہے لیٹس گو ٹو پرائیم نیسٹر ہاؤس لیکن سارا مزہ دیکھو پرائیم نیسٹر ہوئے تے لگیا بھی کوئی گھردہ بندہ ہے تاں ملک ترقی کردہ ہے اوہ مائی گوڈ یہ میرے اولڈ کیمپس نے اولڈ کیمپس نے پرانے دوست انیس ستاسی پہلی باری کانسلر بڑھے نے پہلی برفی کنو کو آئی ہے کنو میں تو ان کو پوچھنے والد میں پوچھنے پوچھ میں ہوں پہلی برفی مانچہ رچوری شجاہد صاحب پرویز علاہ سال اینج پس کے یار دو election ڈڈائی نی bigger طبی پھر آہم آہم جی سار آہم 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 کیوں آمال محبت آمد وچ یہ بھی وہی ہیں گھل بن جاتے ہیں ان کو پتے نہیں چلتا کہ ہمارے ایم پی ہیں وہ چھوٹا بائسکول چھوڑنے جا رہے ہیں سر بیسے بھی اپنے الیکشن تھے پیسہ نہیں لایا کیوں؟ بریان نہیں دیا دیکھاں چلیں آنے یہاں بڑا نفیس آدمی نے ایمانہ سچی میں تندرسہ سیاستے ویچگر خالد محمود جیسے لوگ آن اس ملک دیش آمان آمان دی گڑ بڑ ہوئی نہیں سکتے پچھا کیوں؟ 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 میں نہیں کی پتا آرگل میں تندرسہ کیوں؟ 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 ہاں اپنا خیال لکھی دیا ماشاءاللہ سنے برجائی ویسے لڑے گیا لیکشن سر ایسواری میرا مشورہ ہے کہ باہ جان تسی ایم این لڑو تے برجائی ایم پی لڑے اوہ برجائی کڑی؟ برجائی کڑی؟ کیوں؟ بابی نہیں؟ آج کروں کڑا ہو جی منو وہ موڑی والا قائم ہی ہے اوہ میں سوچ رہا کہ مادم نے میں کتے ویکیا ہے آہ یاد آگیا اینہ نالی بیک ہے نہیں اینہ نال نہیں خاند صاحب نے نکلا تو پریشان ہوئی دا تُس ہی آس رہے جے بھائی جان شیخ اپورت نے تے میڈم نے یاد آگیا لاہور توں نے موڈل ہے کہ نے ماشاءاللہ بسمان چھاس ہے بھائی ایس آئی نو ویری ویل ہوں ٹھیک پہنچا جائے سر ایک تصویر دے دیو کیونکہ پہلی میں تصویر کچی سی نا اوہ دی تُس ہی آئے نہیں سو نہیں تو کچھ بیٹھا ہوں تینکیو سر تینکیو جی میڈم کہنا ہی ہوا یا سیلی پلیس دیکھو نا اے انہوں کہنا ہنے مائی پلیئر ویلکم بیک تو مذاکرہ جی تو ٹوئین ویڈی کا آغاز کرتے ہیں سر یہ بتائیں چاند پر جانے کے لیے ایک سپیس راکٹ میں آپ بیٹھے ہیں دو سیٹے ہیں ایک اپنی ہے دوسرے پر کسی اور کو لے کے جانا ہے لیکن جس کو آپ چاند پر لے کے جائیں گے نا اس کو چاند پر چھوڑ دینا چاہتے ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب شہزاد اکبر اور جناب شہباز گل شہزاد اکبر مجھے کوئی تین نام آپ نے بتانے ہیں جو کہ پیپلز پارٹی یا نون لیک سے ہوں جن کو آپ چاہیں گے کہ وہ آپ کی پارٹی میں ہوں ایک آغالی ہے در ایم پی ہے ٹھیک ہے آغالی صاحب ایک عارف گل صاحب عارف گل صاحب اور ملک احمد صحیح صاحب ایم پی ہے ملک احمد صحیح صاحب یہ تین لوگ انہوں نے بتائے ٹھیک ہے لفٹ کے اندر آپ انٹر ہوئے ہیں تین لوگ اس میں پہلے سے موجود تھے ایک کے ساتھ آپ تصویر کچھائیں گے ایک کو آپ مروتاً مسکرا کے دیکھ لیں گے اور ایک کو آپ کہیں گے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آگیا ہے آپشنیں آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں عمر افتاب ڈلو شہر اکبر خان اور جناب خورم اجاز تو یہ بتائیں تصویر کس کے ساتھ کچھائیں گے شہر اکبر خان کے ساتھ مسکرا کے کس کو دیکھ رہے ہیں عمر افتاب ڈلو اور کس کو کہہ رہے ہیں کہ فلور آگیا ہے خورم اجاز سر یہ بتائیں پھر ٹائٹینک پر جا رہے ہیں آپ بھی دو وی اے پی پاس ہیں آپ کے پاس ایک اپنا ہے دوسرے پر آپ کسی اور کو ٹائٹینک پر ساتھ لے کے جا سکتے ہیں کس کو لے کے جانا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر فردوس آشے قوان اور بسمہ شاہ بسمہ ٹھیک ہے دوپتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹ ہیں ایک اپنی ہے دوسری دیکھر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ ان میں سے کن کو دے رہے ہیں آپشنز ہیں آپ کے پاس جناب جانگیر ترین اور جناب عثمان بزدار عثمان بزدار عثمان بزدار صاحب جی بسمہ جی لفت میں انٹر ہوئی ہیں تین لوگ موجود ہیں ایک کسا سیل فی ایک کو سمائل اور ایک کو کہنے کہ آپ کا فلور آگیا آپشنز آپ کے پاس وہ ہیں ایچ ایس وائے دیپک پروانی اور سنہ سفین آس تو یہ بتائیں سیل فی کس کے ساتھ ہے ایچ ایس وائے سمائل کن کو دے رہی ہیں دیپک اور کن کو کہہ رہی ہیں کہ فلور آگیا سنہ سفین آس ٹائٹینک پر جاری ہیں دو وی ای پی پاس ہیں ایک اپنا دوسرے پر کسی اور کو لے کے جا سکتے ہیں کس کو ٹائٹینک پر ساتھ لے کے جانا چاہے گی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب ڈاکٹر آمیر لیاقت اور جناب شیخ رشید شیخ رشید شیخ رشید صاحب کیا بات ہے دوپتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے دوسری لائف جیکٹ کس کو دے رہی ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب میاں خالد محمود اور جناب افتخار تھاکور یہ تو بہت ٹاکس ہے کیونکہ مجھے وہ بھی بہت پسند ہے پر میں انہیں سیف کریں گے انہیں سیف کریں گے کیوں کوئی خاص پجا کیونکہ یہ ملک سیف کریں گے انہیں نے مجھے سیف کیا تھا اس لیے انہیں نے سیف کر دیئے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اور اپنا بہت خیال رکھئے گا